نمستے دوستو میں اس وقت چوہن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیش ان پو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بروٹ فیش کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سبال کرتے ہیں کہ دیادہ بروٹ فیش تیار کرنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے یا پھر کتنا عمر میں ایک مچھلیا بروٹ فیش ہو جاتی ہے تو گیس یہ سبال کا جواب کئی بار مجھ سے کیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اس کو بتاؤں گا اور اچھا کولیٹی کا بروٹ فیش جو ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بروٹ فیش کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اصل میں بروٹ فیش کے بارے میں وہ ہی جانتے ہیں جو بریڈنگ کراتے ہیں مچھلی میں جو ہیچری چلاتے ہیں یا اس بارے میں جانکری رکھتے ہیں اس بارے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ ہی اصل میں بروٹ فیش کے بارے میں جانتے ہیں تو جو نہیں جانتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے بروٹ فیش اصل میں اس مچھلی کو بولا جاتا ہے اس مچھلی کا انڈے سے بچہ تیار کیا جاتا ہے اسی کو بروٹ فیش بولا جاتا ہے یعنی سیدھا سیدھا بولنے تو جو مادر فیش اور فادر فیش ہوتے ہیں اسی کو ہم لوگ بروٹ فیش بولتے ہیں تو آشا کرتا ہوں اس سے آپ کے کلیر ہو چکے ہیں کہ بروٹ فیش اصل میں کس مچھلی کو بولا جاتا ہے گویس ابھی یہ سوال آتی ہے کہ بروٹ فیش تیار کرنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے یعنی کتنا دن میں یہ مچھلیا بروٹ فیش بن جاتی ہے اس چیز کو جاننے سے پہلے ایک جروری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے نیا فارمار ایسے ہوتے جو بریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں یعنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہونے کے قرآن انہیں ایک چیز لگتا ہے کہ بری بری سائچ کا اگر مچھلیا میں مل جائے تو وہی بروٹ فیش بن سکتی ہے تو یہ بات کئی حد تک سچ نہیں ہے بری بری سائچ کا مچھلیا ہونے سے بروٹ فیش ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میں نے کئی بار دیکھا بہت سارے کسان اپنا طلاب میں بری بری سائچ کا مچھلیا کھڑی لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں تدہ میں نے رکھ لیا مچھلی میرا مچھلی میں انڈا نہیں آتا ہے تو کیسے آئے گا بروٹ فیش بنانے کے لیے ایک سمائے کا ضرورت ہوتا ہے اور وہی جو سمائے ہے وہ چھے مہینہ سے لے کے تین سال تک ہو سکتا ہے کچھ مچھلیا ایسی ہے جس کو بروٹ فیش بنانے کے لیے چھے مہینے کا سمائے لگ جگتا ہے اور کچھ مچھلیا ایسی ہے جس کو بروٹ فیش بنانے کے لیے دھائی سے تین سال کا سمائے لگ جگتا ہے تو بری بری سائچ کا مچھلیا ہونے سے بروٹ فیش بن جائے ایسا نہیں ہے میچوڑ ہونا کافی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کوالیٹی جو ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہوگا تو کوالیٹی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کا مچھلی کو اچھا کوالیٹی کا بروڈ فیش مانا جاتا ہے تو گائیس یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کون کون مچھلیا جو ہے تین سال میں تیار ہوتی ہے اور کون مچھلیا جو ہے اس کو ہم لوگ پانس سے چھے مہینے میں بروڈ فیش تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تین سال بالی جو مچھلیا ہے آئی ایم سی میں آتی ہے جیسی آپ مانے کی دے ہو مچھلی اس مچھلی کو بروڈ فیش منانے کے لیے آپ کو تین سال کا سمعہ لگے گا اس کے بعد قاتل مچھلی اس کا بھی تین سال کا سمعہ لگ جاتا ہے گراس کپ کئی کئی بار دھائی سال سے تین سال کے آس پاسی بریڈنگ کرتی ہے انڈا دیتی ہے تیار ہو جاتی ہے بیگیٹ اور سیلون مچھلی کے بات کروں تو وہ مچھلیا بھی لگ بگ دھائی سال سے تین سال کا سمعہ لیتی ہے بروڈ فیش ہونے میں کئی بار آپ دیکھنے ہوں گے کہ تلاب میں کافی سارا مچھلیاں ہے بری بری وہ انڈا نہیں دیتی ہے کیونکہ مچھلیاں جو ہے وہ مچھوڈ نہیں ہوتی ہے تو مچھوڈی آنے میں تین سال کا سمجھ لگتا ہے اور کچھ مچھلیاں ہے جو چھے مہینہ میں تیار ہو جاتی ہے اس میں کچھ مچھلی کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کومن کارپ میرور کارپ یا کارپیو مچھلی جو ہوتی ہے یا پھر آمور کارپ اس طرح کا جو مچھلیاں ہے یہ مچھلیاں چھے مہینہ میں بریٹ کرتی ہے تو اس مچھلی کو بروڈ فیش بنانا چاہتے ہیں اس مچھلی کا چھے مہینہ ہونے سے بروڈ فیش بن جائے گی اس کے بعد باٹا مچھلی کے بات کروں تو باٹا مچھلیاں بھی چھے مہینے میں بروڈ فیش بن جاتی ہے چینہ پوٹھی یا پھر جپانیس پوٹھی جو ہے اس مچھلی کے بات کروں تو وہ مچھلیہ بھی 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح کا مچھلیہ 6 مہینے میں بروٹ فیش بن جاتی ہے اور باقی جو مچھلیہ ہے وہ 3 سال سے پہلے بروٹ فیش نہیں بنتی ہے تو گائش یہ چیز کو اب تو سمجھ ہی چکھوں گے کہ آپ کا طلاب میں بری بری سائز کا مچھلیہ ہونا جروری نہیں ہے اس کے عمر جو ہے وہ 3 سال ہونا جروری ہے تب ہی جا کے وہ مچھلیہ بنتی ہے بروٹ فیش دوستو ابھی جانتے ہیں اچھا قوالیٹی کا جو بروٹ فیش ہے اس کے بارے میں اچھا قوالیٹی کا بروٹ فیش کس کو بولا جاتا ہے یا پھر کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو گائش اس چیز کو جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو لاشت تک جرور دیکھنا اچھا لگے گا تو لائک کر دینا اور شیئر کر کے جرور جانا کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے لیے اس طرح کا انفارمیٹک بیڈیو بناتا رہتا ہوں لاتا رہتا ہوں اور آپ کومنٹ کر کے آپ کا پروبلم کو بتا سکتے ہیں اور اسی ٹاپک میں بیڈیو بنانے کا کوشش کروں گا تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا بروٹ فیش ہونے کے لیے اس کا عمر جو ہے کم سے کم تین سال ہونا چاہیے ابھی اچھا قوالیٹی کا جو بروٹ فیش ہے اس کا عمر کے ساتھ ساتھ گروت بھی اچھا ہونا چاہیے تب ہی اس مچھلی کا جو سیڈ تیار ہوگا اس سیڈ کا بچہ جو ہے وہ کسان کے پاس جانے کے بعد اس مچھلی کا گروت زیادہ ہوگا دوستو کئے بار آپ ایک چیز نوٹس کیوں گے بہت سارے ہچری میں چھوٹی چھوٹی مچھلی کو بریڈنگ کرائی جاتا ہے ابھی آپ کا من میں یہ سوال آتا ہوگا کہ دادا ابھی آپ بتایا ہے کہ بروٹ فیش تیار کرنے میں تین سال کا سمجھ لگتا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مچھلی کا پیٹ میں کیوں انڈا آ جاتا ہے تو گئیس اس کا ریزن یہی ہے کہ مچھلی کا جو عمر ہے وہ تین سال ہو چکا ہے لیکن جو کوالیٹی ہونا چاہیے مچھلی میں مچھلی کا جو گروت ریٹ ہونا چاہیے بروٹ فیش کا بہت سائی سے نہیں ہو پایا اسی لئے یہ چھوٹی چھوٹی مچھلی کا پیٹ میں انڈا آ چکا ہے اور اس چھوٹی چھوٹی مچھلی کو اگر بریڈنگ کرائی جائے تو دیکھا جاتا ہے اس طرح کا مچھلی کا جو سیٹ تیار ہوتا ہے وہ خراب کوالیٹی کا سیٹ تیار ہوتا ہے آپ طلاب میں چھوٹیں کہ کچھ دن مچھلیاں بھرے گی اس کے بعد مچھلی کا جو گروت ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اسی لئے بروٹ فیش بنانے کے لئے دو چیز میشہ جلوری ہوتا ہے ایک ہے تین سے دھائی سے تین سال کا سمائے اور دوسرا جو ہے مچھلی کا گروت صحیح سے مچھلی کا گروت نہیں ہوتا ہے تو بروٹ فیش نہیں ہوگا صحیح کوالیٹی کا اسی لئے آپ کو اگر اچھا کوالیٹی کا بروٹ فیش بنانا ہے تو بروٹ فیش کو اچھے سے مینٹین کرنا ہوگا اس کو صحیح دنسٹی میں طلاب میں چھوڑنا ہوتا ہے پھر اچھے سے فیڈنگ کرانا ہوتا ہے سب چیز کو دھیان میں رکھا جاتا ہے آپ سیدھی سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ تین سال کسی مچھلی کو آپ اپنا طلاب میں پالتے ہیں تو کم سے کم وہ مچھلی کا جو وزن ہے وہ دھائی کلو سے تین کلو کے آس پاس ہو جانا چاہیے اگر طلاب میں ہے چھوٹا طلاب میں کئی بہر بہت بڑے بڑے طلاب میں اگر مچھلی کو ہم رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مچھلی کا گروت تھوڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان طلاب میں بروٹ فیش کو کتنا دنسٹی میں رکھنا ہے کتنا سنکھیہ میں رکھنا ہے کتنا وزن میں رکھنا ہے یا پھر کس طرح کا فیڈنگ دینا پڑتا ہے یہ سارا چیز اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک سال پہلے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں اور کافی سارا ویڈیو ہے میرے پلیلیسٹ ہے اس میں جا کے آپ اس طرح کا ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پھر میں کوشش کروں گا انڈی سکرین میں دے دینے کے لیے ویڈیو قتم ہونے کے بعد اوٹومیٹکلی انڈی سکرین میں شو ہو جائے گا کچھ ویڈیو اس سے بھی آپ جان کریا لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے بروٹ فیش بنا جاتا ہے کتنا عمر لگتا ہے کتنا سمجھ لگتا ہے کتنا محنت لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کافی بری بری سائز کا مچھلیاں ایسے نہیں بنی ہے کئی کئی مچھلی کا عمر جو ہے لگ بک چار سال سارے چال پاس سال کے سپاس ہے تو بروٹ فیش ہم کبھی نہیں بیشتے ہیں طلاب میں ہی رہتی ہے تو یہ بریڈنگ ہوتا رہتا ہے مچھلیاں کئی بار عمر ہو جانے کے بعد مر بھی جاتی ہے اور کچھ سال میں ایک بار کچھ خراب قوالیٹی ہے بہت زیادہ پورانے مچھلی کو چونچن کے بیش دیتے ہیں پھر کچھ نیا چھوٹا چھوٹا مچھلی کو چھوڑتے ہیں اس مچھلی کو اس مچھلی کے ساتھ ہی فیڈنگ کراتے رہتے ہیں کھانا ہونا دیتے رہتے ہیں جب تک یہ مچھلیاں 3 سال کی نہ ہو جائے وہ تو کافی ٹیک کیر کرتے ہیں تب جا کے بنتی ہے صحیح قوالیٹی کا بروٹ فیش تو دوستو میں آشا کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کافی سارا جانکاری دے پایا ہوں بروٹ فیش کے بارے میں اگر کچھ آپ کو جاننا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جرور بتا سکتے ہیں اور ابھی تک چینل کو نہیں سبسکرائب کیے ہیں تو جرور سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک جرور کرنا شیئر اور ضرور کر دینا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نائک ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے میں سبھ رتو چون آپ سے بیدہ لیتا ہوں